Hello and welcome friends آج کی یہ وڈیو Microsoft Access کو لے کر بنا رہا ہوں اور Access میں Foreign کی اور Primary کی کی ایک بار پھر سے ہم بات کر لیتے ہیں تو آئیے دونوں کو ایک ساتھ ہم دیکھتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں گے تو دونوں میں Confusion جو بھی بنی ہوئی ہے وہ Clear ہو جائے گی اس کے پہلے بھی میں نے وڈیو اپلوڈ کیا تھا جو کی Primary کی کو لے کر تھی تو Primary کی جیسے میں نے بتایا تھا Unique ہی ہوتی ہے کبھی بھی ہوگی تو Primary کی Unique ہوگی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آگئے ہم اور یہاں سے ہمیں جانا ہے Design View میں تو Design View میں جا کر کہ ہم Design کریں گے تو یہ ہماری Primary کی ہے یہاں پر آپ کو کیسی دیکھ رہی ہوگی اور ایک ٹیبل میں ایک ہی Primary کی ہوتی ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو یہاں پر Primary کی ہم بنا لیتے ہیں تو اس کو میں رول نمبر کر دیتا ہوں رول انڈر سکور لگا کے لکھتے ہیں تو جیادہ بیٹر ہے کسی بھی Database سوافٹر میں اور یہاں پر یہ Data Type تمام آپ کو مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں الگ الگ Data Type آپ کو دیئے ہوئے ہیں اور یہ 2021 یا 2016 یا 2016 سے اوپر جو بھی ہے یا 2016 بھی اس میں ایک Calculated آپ کو ایکسٹرہ مل جاتا ہے تو Calculated کا ایک الگ فائدہ ہے آپ سیدھا سیدھا ٹیبل میں ہی calculate کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ کیسے ہوگا یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہو گیا Primary کی اور Parent کی کا کیا مطلب ہے یہ لکھا Name of Students تو Name of Students جو ہے یہ ایک ٹیبل میں ایک سے ادھک بار آ سکتا ہے کہنے کا یہ مطلب ہے جو Name of Students ہے وہ repeat ہو سکتا ہے تو جو بھی repetitive آپ کا content ہوگا وہ سارا ہی کچھ کس میں آ جائے گا Parent کی میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو فیلڈ ہے یہ Parent کی ہے اور اسی طریقے سے اب سبجک کے نام آئیں گے تو جو بھی سبجک کے نام ہے وہ یہاں پہ آپ ڈالتے جائے یہ کمپیٹر ہو گیا ہنڈی ہو گیا انگلیس ہو گیا جو بھی آپ کا ہے maths ہے تو ایک mark sheet properly آپ ڈیزائن کر پائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہو گیا science SCI ENCE science ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ انگلیس کر دیتے ہیں انگلیس تو یہ انگلیس ہو گیا پھر یہاں پہ SSD کر دیتے ہیں SSD تو دھیان رکھئے گا یہاں پہ کوئی بھی point مت لگائیے گا نہیں تو دکت کرے گا یہ تو یہاں پہ اب آپ کو سب کو کیا کرنا ہے number بنا لینا ہے number پہ ہی آپ calculate کر پائیں گے یہ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے تو اس کو number ضرور بنا لیجئے گا تو یہ number ہو جائے گا یہاں پر بھی اسے number ہم بنا لیں گے تو یہ ہو گیا اور یہ at last اس کو بھی اب یہاں پہ ہم کو total کرنا ہے تو دیکھیں کیسے اسی میں آسانی کے ساتھ آپ calculate کر پائیں گے تو یہاں پر آپ کو field لینا ہے کونسا یہاں پر field لینا ہے calculated تو یہ calculated field لیجئے اور دیکھیں اس میں آسانی کے ساتھ آپ calculate بھی کر پائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رکھا ہے ٹھیک ہے calculate کیسے کریں گے دیکھیں بہت آسان ہے سب سے پہلے square bracket بنا لیجئے اور جو subject آپ نے دیئے ہیں ان کو square bracket کے اندر لکھتے جائیے یہی چیز open office میں الگ ہوگی open office database کا جو software ہوگا وہاں پر یہ چیزیں الگ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ match جیسے لکھا گیا بلکل ویسے یہ آپ کو لکھنا ہے آپ کو تھوڑا بھی دردر نہیں کرنا ہے یہ چیز دھیان دینی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ تو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ یہ primary کی ہے اور یہ foreign کی ہے یہ computer جو subject لیا گیا ہے یہ بھی as a foreign کی ہی work کر رہا ہے یہ دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پہ match تک آ گئے ہم computer کے بات پھر یہاں پر اب last اگلا ہے science sci ence science ہو گیا پھر اگلے subject کا نام لکھیں گے english تو یہاں پہ square bracket کے اندر پھر سے englis english پھر یہاں plus کا نشان لگائیں گے پھر یہاں اگلا subject sst یہ ہو گیا sst اس کو بند کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں 123455 subject ہو گئے یہ یہاں سے بند کر کے آپ چاہے تو calculation کا کام over ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر چاہے تو آپ انہیں چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں جیسے average بھی calculate کیا جا سکتا ہے average calculate کرنا بہت easy ہے اس میں آپ کو calculated data type میں جائیے یہاں پر کہیں آپ کو average نہیں دکھائی جائے گا یہ دکھائی رہا ہے اسی طریقے سے financial کے اندر بھی آپ کو average نہیں دکھائی جائے گا تو یہاں پہ average نام کا formula آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا average کے لیے average کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے simply بس total کو اٹھانا ہے کتنے ہمارے subject ہیں تو یہ average بھی calculate ہو جائے گا تو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 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 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 جنریٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ دوسرا نام ڈال سکتے ہیں جیسے دوسرے بچے کا نام ہے محیش تو یہاں پہ اس طریقے سے یہ مارکس میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ جیسے مارکس ڈالتے جائیں گے نا یہاں پہ سارا چیز کیلپولیٹ ہوتا جائے گا دیکھیں یہاں پہ اگلا نام دے دیتا ہوں یشوی یہ دے دیا اور یہاں پہ اب مارکس ان کے یہ ہو گیا اس طریقے سے مارکس آپ انٹر کروا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا آسانی کے ساتھ ہو جائے گا یہ اس کو سیپ کر لیجئے اور سیپ کر کے کیا کرنا ہے آپ کو اب یہاں سے آپ کو فارم کریٹ کرنا ہوگا فارم فارم کریٹ کرنا تو فارم کے لئے کہا جائیں گے اور یہاں سے آپ فارم بنا سکتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیبل ون جو بنی ہوئی ہے یہ سپوچ کیجئے کہ ہافی ارلی کی ہے یا اس طرح سے کچھ آپ چاہتے ہیں کرنا یہ پہلی ٹیبل ہو گئی ہاں پہ ارلی والی یا پھر یونٹ ٹیسٹ ون والی ہو گئی دوسری ٹیبل بڑھانا چاہتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑا آسان ہے تو دیکھیں یہاں سے ٹیبل پہ چلے جائیے اور یہاں سے ڈیزائن جائیے یہ دوسرا ٹیبل ہو گیا یعنی دوسرا جو ٹیسٹ ہوگا اس کا یہاں پر ہے ٹھیک ہے مدل دیتے ہیں شوٹ ٹیکسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی رول نمبر تو ہمارا وہی رہے گا رول انڈرسکور نمبر کر کے جو ہم نے لکھا تھا جیسے لکھا تھا بلکل ویسے ہی لکھنا ہے ٹیبل ون کے اندر رول نمبر ہم نے کیسے لکھا ہے اور اس کا ڈیٹر ٹیپ آٹو نمبر لیا تھا تو آٹو نمبر بھی ایک طرح کا نمبر ہی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لینے والے ہیں نمبر ڈیٹر ٹیپ ٹیپ ڈیزائن بھی بھی آگے رول نمبر کر دیا اور یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو سمپل وای میں وہی نمبر ڈیٹر ٹیپ لے لینا ہے یہ لے لیا اب یہاں پر کیا کرنا ہے اب جیسے سمال چیئے اب یہاں پہ پھر سے ایقزام ہوا ہوگا تو جب پھر سے ایقزام ہوا ہوگا تو یہاں پہ کپکٹر کے مارکس آئیں گے También انگلی مثل کے مارکس آئیں گے ٹیک ہے ٹھیک ہے SSD اور سائنس کے بھی مارکس آئیں گے اور at last کیا آئے گا at last یہاں پہ total آئے گا اور پھر average اس کے آگے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ تو صرف ایک طریقہ ہے دکھانے کا کہ یہ کیسے آپ کریں گے ایک ساتھ کیسے دیکھ پائیں گے تو یہاں پر صرف میں دو ہی کی بات کروں گا باقی کی بات ہم بعد میں کریں گے لیکن تب تک کے لئے میں آپ کو دکھانے کے لئے میں یہاں تک بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو یہ دیکھئے یہاں سے سب کو نمبر بنا لیجئے گا number ضرور بنا لیجئے گا short text پہ آپ calculate نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ number ضرور رکھئے گا اور یہاں پہ یہ short text ہے اس کو بنائیے گا calculated یہ ہمیسا calculated ہی رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ calculate کر دیجئے کیسے calculate کرنا ہے طریقہ وہی ہے سب سے پہلے computer subject ہے تو computer لکھ لیجئے بند کیجئے square bracket کو دھیان رکھیں کہ یہ square bracket کا بڑا مہمک ہے اور اس کے بعد maths ہے تو یہ maths کر دیا پھر کیا ہے maths کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ss t ہے ss t کر دیا ہم نے پھر plus کیجئے ss t کے بعد science ہے تو یہاں پہ science کر دیجئے تو یہ science بھی ہو گیا پھر plus کیجئے اور science کے بعد چاری subject ہم نے لیا یہ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 ہے ایک subject چھوٹ رہا ہے 1 2 3 4 یہ english چھوٹ رہا ہے یہاں پہ english بھی کر دیتے ہیں یہاں plus کر کے english english یہ ہو گیا یہ دھیان رکھیے capital small کا فرق پڑ جائے گا capital small بھی غلطی من کیجئے گا بس باقی سب ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور یہاں سے ok کر دیجئے پاکی یہاں پہ average دیکھ سکتے ہیں آپ average کو بھی calculate ہمیں کرنا ہوگا تو average کو calculate کرنے کے لیے یہاں سے کیا کرنا ہے آپ کو total کو لینا ہے اور upon کتنے سبجیکٹ ہیں 5 تو 5 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے بس ہو گیا یہ average بھی آپ کا آ جائے گا آتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو registration number ڈالنا ہوگا تو یہ registration اچھا یہ جو ہے unique ہوگی ایسا نہیں ہے کہ یہ match کرے گی یا same ہو جائے گی کسی ایک بچے کا roll number دوسرے سے ہمیں ایسا الگ ہی رہے گا یہ دھیان دیجئے گا اور registration number بھی الگ رہے گا یہ بھی دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پہ واپس آئے یہاں پہ دو کریں گے یہاں پہ جو بھی ان کے marks رہے ہو وہ دیکھ کر کے پھر آگے بڑھیں گے یہ ہو گیا اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہم roll number کے ساتھ registration number ہم نے دے دیا اسے primary کی بنا دیا ہے اب ان دونوں کے بیچ پر ہمیں relationship create کرائیں گے یہ کیسے سمبھا ہوگا relationship create کرائیں گے پہلے دونوں tables کو off کر دیتے ہیں یہاں سے اور پھر یہاں سے جائیں گے database tools پر اور یہاں آپ کو ملتا ہے relationship تو بس click کر دیجئے گا آپ دیکھیں گے یہاں پر relationship add table کا ایک option آئے گا تو یہاں سے آپ کو table add کرائیں گے تو پہلے ہم پہلا والا table لیں گے then دوسرا والا table لیں گے دونوں کے بیچ میں relationship create کرائیں گے کیسے create ہوگا یہ relationship آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے آپ کو جو دوسرا والا table ہے نا اور یہ جو پہلا والا table ہے تو role number کے ساتھ relationship create کرائیں گے تو یہ جو role number ہے نا اس کو اٹھائیے اور اس کے ساتھ لے جا کے رکھ دیجئے اور یہاں سے ان تینوں پر tick کر دیجئے گا یہ one two many relationship بن رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے یہ relationship create ہو جائے گی فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے فائدہ کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر click کیا نا یہ پہلی والی table ہے یہاں پر جائیں گے تو تو آپ کو ان کے جو دوسرا exam ہوا ہوگا unit test 2 ہوگا یا unit test 1 ہوگا ان دونوں کی report ایک ساتھ دیکھے گی آپ کو اور پوری detail دیکھ جائے گی یہ فائدہ ہے آپ کو ٹھیک ہے نا اب آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں form بنا سکتے ہیں form بنانے کے لئے create پہ جائیں گے اور create پہ جانے کے لئے form بنا سکتے ہیں more form پہ جا سکتے ہیں چلے فلال ہم سیدھا form پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک temporarily form automatic generate ہوتا ہوا نظر آ جائے گا تو یہ ہمارا اس طریقے سے بن جائے گا آپ چیزیں جو ہے hide ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو اس کو چھوٹا بڑا بھی کیا جاسکتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ report بھی generate کر لیں گے تو create پہ جا کے یہاں پہ report کا option دیا ہوا یہاں سے report generate کریں گے یہ report آپ کو ایسی دکھائی پڑے گی میں آپ کو پورا report دکھاتا ہوں یہ average تک پورا آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی آتے ہیں ایک ایک کر کے آئے یہ تو ایک ایک کر کے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ کیسے کیسے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی یہ mark sheet والی تو آپ اسے share ضرور کیجے گا ساتھی ساتھ چینل کو subscribe کیجے گا اور کوئی demand ہو تو ضرور بتائیے گا thank you for watching